انٹر میڈیئٹ کے امتحانات کا شیڈول جاری دوسرے سلانہ امتحانات کے داخلوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے امتحانات کا آغاز یکم دسمبر سے ہوگا امید وارس سنگل فیس کے ساتھ دو نومبر تک داخلہ بجوا سکیں گے دو نومبر کے بعد ڈبل فیس کے ساتھ نومبر تک داخلہ بجوایا جا سکے گا طلبہ تین گناہ فیس کے ساتھ دس نومبر تک داخلہ بیس سکیں گے دس نومبر کے بعد کسی بھی طالب علم کا داخلہ وصول نہیں کیا جائے گا خواتین اسازہ کے لئے بڑی خوشخبری کالج کی سیکڑوں خواتین اسازہ کو ترقییں مل گئیں ڈریکٹر کالجز نے کالج ہیڈ سے پروموشن کیس مانگ لئے خواتین کالج اسازہ کی گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں ترقی ہو گئے اس سلسلے میں ڈریکٹر کالجز نے کالج ہیڈ سے 25 اکتوبر تک پروموشن کیس مانگ لئے فیصلے کے تحت 600 کے قریب اسازہ کو ترقییں دی جانی ہیں ڈریکٹر کالجز نے 600 اسازہ کے کیسز فوری تیار کرنے کے احکامات جاری کر دیئے اس زیمن میں ڈریکٹر کالجز نے کالج کے ہیڈز کو مراسلہ جاری کر دیا بے روزگار نوجوانوں کے لئے بڑی خوش خبری کلاس فور اور دوسری بہت ساریہ سامیہ نیو پنجاب ایمرجنسی سروسیز ریسکیو 1122 جابز 2022 جو جابز ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں کمپیوٹر، ٹیلی فون، وائرلیس اپریٹر، ایمرجنسی، میڈیکل، ٹکنیشن، فیلڈ ورکرز، مینٹیننس ٹکنیشن، ریسکیو، ڈرائیور، سویپر جو امیدوار ہیں وہ ریسکیو 1122 کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہاں جا کر بھی اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں 1122 کوئی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ www.rescue.gov.pk یہاں پر جا کر بھی مزید معلومات اور اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور مزید یہ جو آپ کی سکرین پر اشتہار چار رہا ہے اس کے نیچے نمبر دیئے گئے ہیں یہاں کال کر کے بھی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں مزید تفصیلات اور اون لائن اپلائی کرنے کے لیے جو پی ٹی ایس کی ویب سائٹ ہے www.pts.org.pk پر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں مزید معلومات اور اپلائی کر سکتے ہیں مزید معلومات اور اپلائی کر سکتے ہیں